سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جامعہ انواریہ حدر آباد باب العلم انواریہ جوکشنل سوسائٹی کی جانب سے تفسیرات احمدیہ کے درس کا سلسلہ جاری ہے آج ہم مسئلہ نمبر جو ہے ایک سو بارہ اس کو پڑھیں گے مسئلہ کا عنوان ہے جاہلیت کی ایک اور رسم کا بیان بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْلٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَنْ نَشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسم اللَّهِ عَلَيْهَا فْتِرَاءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ صدق اللہ العظیم اس آیتِ قریمہ کو صحبِ کتاب نے عنوان بنایا ہے اور جو عنوان قائم کیا ہے جاہلیت کی ایک اور رسم کا بیان اس کا معنی یہ ہے آیت کا وَقَالُوا انہیں وہی استعمال کریں گے جنہیں ہم چاہیں گے وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا بِزَعْمِهِمْ یہ ان کے گمان ہیں وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسم اللَّهِ عَلَيْهَ فْتِرَاءً عَلَيْهِ اور چار پائے ایسے کہ ان کی پشتیں حرام کر دی گئیں اور چار پائے ایسے کہ ان پر بوقت زبا اللہ کا نام ذکر نہیں کرتے بہت جلد وہ انہیں اس کے سبب اس کی جزا دے گا جو وہ افترہ کرتے ہیں یعنی کافر کہتے ہیں کہ یہ چار پائے اور کھیتی ہماری بتوں کے لیے خاص ہیں یعنی حرام ہے جسے ہم چاہیں گے وہ انہیں کھائے گا یعنی بتوں کے خادمین اور مرد انہیں کھا سکتے بتوں کے خادمین اور مرد انہیں کھا سکتے ہیں اور عورتیں نہیں کھا سکتی یہ ان کا باطل گمان ہے لفظ حجر بروزن فعل بمانہ مفہول ہے اس میں مذکر اور مونس واحد اور جمع برابر ہیں اور کچھ ایسے چار پائے ہیں جن کی پشتیں حرام کر دی گئیں یعنی ان پر سوار ہونا حرام ہے ان پر بوجھ لادنا بھی حرام ہے ان سے مراد بحیرہ سائبہ اور حام ہے جن کا تذکرہ پیچھے تفصیل میں گذر چکا ہے اور کچھ ایسے چار پائے ہیں جن پر وہ اللہ کا نام زبا کرتے وقت نہیں لیتے بلکہ بتوں کا نام لے کر زبا کرتے ہیں یہ سب باتیں اللہ تعالیٰ پر افترہ کے لیے ہیں یا ان کی حالت افترہ کی حالت ہے یا لفظ افتران مزدر ہوگا اور فیل کی تاقید کرے گا جس میں افتران کا معنی پایا جاتا ہے خلاص ایک کلام یہ ہے کہ کفار نے کافروں نے اپنے مواشی یعنی اپنے جانوروں کی تین قسمیں بنا کر رکھی تھی ایک حرام دوسری ایسے چار پائے جن کی پشت کا استعمال ممنوع تھا اور تیسری قسم وہ جن پر اللہ تعالیٰ کا نام لے کر زبا نہ کیا جاتا تھا ان تینوں اقسام کو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف منصوب کرتے تھے ان کا اللہ کی طرف منصوب کرنا یہ خالص افترہ تھا یعنی تینوں قسموں کے جانوروں کے ساتھ جو وہ عقیدہ رکھتے تھے تو اس اعتقاد کی نسبت وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ فرمایا یہ خالص افترہ بہتان ہے صاحب کشاف اور بیضاوی نے لکھا ہے کہ لفظ حجر کو زمے کے ساتھ بھی حجر پڑا گیا ہے اور اسے حرج بھی پڑا گیا ہے جس کا معنی ہے تنگی معنی ہوگا چار پائے اور کھیٹی میں ہر ایک کے لیے گنجائش نہیں رکھی گئی حرج یا حجر پڑھیں تو کتنگی کا معنی ہے اسے اتنا تنگ کر دیا گیا کہ مرد اور عورتیں اس میں اشتراک نہیں رکھ سکتے یعنی وہ کیا کہتے تھے کہ ایسے جانور ہیں یہ جن پر بتوں کے خاتم اور مرد ہی کھا سکتے ہیں عورتیں نہیں کھا سکتی ہیں تو انہوں نے اس کی استعمال کو گیا کہ تنگ کر دیا تھا اور لا يذکرون اسم اللہ علیہ ف علیہا کا معنی یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ وہ لوگ ان چار پاؤں پر سوار ہو کر حج نہیں کرتے تھے اور نہ ہی ان کی پشتوں پر بیٹھ کر تلبیہ کہتے تھے آیت کا مضمون اسی قدر تھا یہاں یہ بات بھی جاننا چاہیے کہ اللہ تعالی نے حلال اور حرام چیزوں کے اکثر مسائل ایسے کافروں کے رد میں بیان فرمائے ہیں جو اس کی حرام کردہ چیزوں کو حلال اور حلال کردہ چیزوں کو حرام قرار دیا کرتے تھے اور یہ سب کچھ افترہ اور خود ساختہ باتیں تھیں خود بنائیوی دماغ سے گڑیوی باتیں تھیں اللہ تعالی نے کہیں بھی ان چیزوں کا حکم نہیں دیا چونکہ اہل مکہ اپنے کو دین ابراہیمی کے پیروکار کہتے تھے حالانکہ دین ابراہیمی میں دین اسمعیلی میں ایسی کوئی چیز نہیں تھی اللہ تعالی نے ان کا بلیغ اور مؤکد رد فرمایا اور اس قسم کی بدعاتی رسوم بکسرت اس دور کی عورتوں میں رواج پذیر ہیں جو عقل الدین کی ناقص ہیں یعنی آج بھی ایمال جیون کی تحریر ہے کہ آج بھی بہت سی خواتین کے اندر اس قسم کی رسم و رواج موجود ہیں اور یہ عورتیں عقل الدین کی ناقص ہیں خاص کر ان رسوم میں سے مشرقین کی وہ رسم جو مویشی اور کھیتی کے بارے میں تھی کہ وہ ان میں سے مخصوص حصہ اپنے باطل معبودوں کے لیے مختص کر دیا کرتے تھے اور اس میں سے اللہ تعالی کا اشتراک ناجائز گمان کرتے تھے اس دور کی عورتیں شیعتین اور جنات کے لیے ایسی ہی نظریں مانتی تھی یا بعض بنی آدم کے لیے ایسی نظریں مانتی ہیں جیسے کہ وہ اپنے عظام میں جسے وہ اپنے گمان میں دینی کام سمجھتی ہیں اور ان نظروں میں سے کچھ کھانا اس وقت تک حرام سمجھتی ہیں جب تک وہ نظر ان کے اخترائی اور گڑے ہوئے طریقے پر صدقہ نہ کر دی جائے یہ سب کچھ وہ نفسانی خواہشات کی اتباہ میں کرتی ہیں اور عقیدہ رکھتی ہیں کہ اگر کسی وقت ان نظروں میں ان سے خطہ سرزد ہو گئی تو ان کے مال تباہوں پرباد ہو جائیں گے ان کی اولاد مر جائے گی اس قسم کے خیالات لاتی ہیں مجھے اپنی عمر کی قسم ملاجیبن کہتی ہے اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں کفار کی جس بدہ مری اور بری حالت کی خبر دی ہے وہ ان رسوم کے بطلان پر کس قدر صادق آتی ہے ان رسوم کے بطلان پر ان رسموں کے باطل ہونے پر کس قدر صادق آتی ہے جو رسوم بعض لوگوں میں شہرت پا چکی ہیں یہ بات صرف میرے دل میں آئی ہے اللہ تعالیٰ حقیقت حال اور حقیقت مقال کو سب سے بہتر جانتا ہے جو زبان سے لوگ بولتے ہیں اس کو بھی جانتا ہے اور دل میں جو اعتقاد رکھتی ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے اللہ تعالیٰ بس سباب یہ مسئلہ بہت مختصر تھا ایک سو بارہ نمبر اس کے بعد جو دوسرا مسئلہ ایک سو تیرہ کفار کی ایک اور رسم کا بیان اس مسئلہ کو انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ آئندہ نشست میں پڑھیں گے آج ہی اپنے سبب کو موقوف کرتے ہیں وصل اللہ علیہ وآلہ وسحیح اجمعین والحمدللہ رب العالمين السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ